موسیقی اس کی خواہشیں ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی اس شخص سے کہا یار یہ میرے آتھ بیچ دے کہنے لگا میں نے نہیں بیچ لی ایک درخت میں نے نہیں بار بندے آڑ جاتے ہیں نا جی وہ صحابی یا وہ یقین بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں اللہ کی معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے اللہ اکبر اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی ارز کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت حضور نے بھی فرمایا اب اسلام سخت ہی کرتا نہیں حضرت ابو دہدہ نے جب یہ دیکھا نہ کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی ابن حبان میں موجود ہے دیگر کتب حدیث میں موجود ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس شخص کا بازو تھاما سائیڈ پہ لے گئے کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا کا پتہ ہے کہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں چھے سو درخت ہے تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں میں نے گھر بنایا ہوا ہے تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین قوے سجائے ہیں سارے شہر میں میرے باغ کی شورت ہے اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کے کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے ایک درخت جیم جان دا کچھ وسا نہیں اے جان یار نو دیتے ازاد ہو جاؤ اس سے دل دہین فساد سارے دل دل بر ندیتے شاد ہو جاؤ بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے بس بات ختم ہو گئی اس نے کہا یہ کونسا سودہ ہے فرمایا یہ مانگا سودہ ہے تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں لیکن تو لیتا ہے اس نے کہا بلکو ٹھیک ہے میں تیار ہوں آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دے حضرت ابو دہدہ آئے کہنے لگے سونے ہیں آپ کی چاہت تھی نا ہم نے نہ کبھی کترے پہ غور کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری چھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے اور سانو قید سجندہ گینہ آئے اوہ جینج رکھیں ایسا اونج رینہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا میں نے خرید لیا میرے معبود نے نظر اٹھائی پھر کریم فرمانے لگے ابو دہدہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے تیرے لیے بڑی خجوریں لٹک رہی ہیں کمال ہو گیا حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نو باغ کے اندر رہائش تھی کھار آئے اور آ کے اپنی بی بی سے کہنے لگے بلی مانت بچوں سے میں جلدی جلدی بار آجا میں نے باغ بیش دیا بی بی حیرت سے کہنے لگی یہ باغ بیش دیا جس میں گھار تھا کاروبار تھا بگ یہ بیچا کہنے لگے پہلے سن تو سہی میں نے بیچا کس عوض ہے کہا کس عوض بیچا ہے کہ میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا میں نے جنت خرید لی ہے حضور سے میں نے باغ دے دیا میں نے جنت کے عوض خرید لیا وہ خاتون بھی سہابیہ تھی بچے لے کے جلدی سے باہر آئی اور میاں بی بی نے بچوں کی جیپوں میں جو خجوریں تھی وہ بھی نکاز کے بعد میں پھینٹی بی بی کہنے لگی مبارک ہو میں بڑی خوش ہوں جو سودا تُو نے آج کیا ہے یہ بڑا ہی نفے والا سودا کیا ہے یہ بڑا نفے والا سودا کیا ہے یہ بڑا نفے والا سودا جو آج آپ پانک سے کہے تو سجڑ کا گیر اللہ نے ابو دہدا کے لیے جنت میں بڑے خجوروں کے خوشیں لٹکا دیئے ہیں موسیقی